سی او ای ٹی او جی دوہ جات چوبیس کے جتنے بھی ودیارتی ہے اس بار انٹی اے نے پورے طریقے سے بدل دیا ہے جتنا بھی سنٹر میں نیم قانون تھا اس میں بڑے بدلاؤ کیے ہیں اس کا ریزن ہے کہ اگزام میں بھی تو بدلاؤ ہوا ہے یعنی آپ کا اگزام پن اور پیپر موڈ میں ہونے والا یعنی آف لائن موڈ میں ہونے والا ہے تو اس کے ریگارڈنگ کچھ بدلاؤ ہوا ہے جس میں میں نے آپ کو تھمنیل میں ساپ ساپ کیلئر کیا ہے رف پیپر نہیں ملے گا اس کے علاوے بہت ساری ایمپورٹن چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت جروری ہے ہو سکتا ہے اگزام میں اس کے ریگارڈنگ آپ کو پروبلم فیز کرنا پڑ سکتا ہے تو چلیے سارے گارڈلائنز کے بارے میں سمجھتے ہیں اور یہ جو گارڈلائن ہے وہ دیکھیں جتنے بھی آرٹیکل ریلیز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انٹی اے کے انٹرویو یعنی ان کے جو ادھکاری ہوتے ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا کچھ ریلیز کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اوفیسیل چیز آپ کو ایڈیمٹ کارڈ میں موجود رہے جی ہاں ایڈیمٹ کارڈ کے انسٹرکشن میں ہنڈڈ پرسن موجود رہے گا پچھلے والے ایڈیمٹ کارڈ کا انسٹرکشن والا میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں بہت سارے چیز کا بدلاؤ ہوا ہے تو دیکھیں ہاں پر ہندوستان آرٹیکل کے مادیم سے یہاں پر کیا بتایا گیا ہے سٹرڈے یعنی گیارہ مئی دوہجہ چو بیس کو یہ چیز ریلیز کیا گیا ہے کہ سیو ٹیو جی بودھوار سے یعنی اسی بودھوار سے جیسے آج آپ کا سٹرڈے ہے اس کے بعد سنڈے پھر منڈے پھر ٹیوزڈے پھر ویڈنیس ڈے یعنی بودھوار سے کامن انٹریس ٹیسٹ یو جی دوہجہ چو بیس کی پرچھا پہلی بار ہائیویریٹ موڈ میں شروع ہونے جاری ہے 15 مئی سے 31 مئی دوہجہ چو بیس تک پرچھا چلے گی سیو ایٹی یو جی دوہجہ چو بیس پرچھا کو لے کر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی انٹیے دوارہ کچھ جروری نردیش اسٹوڈینٹ کے لیے جاری کیے گئے ہیں پین پیپر اور کمپیوٹر بیسٹ اس اگزام میں اسٹوڈینٹ کے لیے کچھ رول کو فولو کرنا جروری ہے آئیے جانتے کہ کیا کیا رول آپ کو فولو کرنا بہت ضروری ہے نمبر ون پر ہے آپ کا ہر ویسے میں اسٹوڈینٹ کو پچاس میں سے چالیس پرسن اٹیمٹ کرنے ہوں گے دیکھیں ہر ویسے کی بات نہیں ہو رہی ہے ڈومین پیپر جتنا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے جو آپ کا لینگویج پیپر ہے ڈومین پیپر آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہو جو آرس والے سٹوڈینٹ ہوں گے وہ آرس والے سبجکٹ کو دومین پیپر لیے ہوں گے اس کے علاوے کومرس والے کومرس سبجکٹ کو لیے ہوں گے یا پھر سائنس والے سائنس سبجکٹ کو لیے ہوں گے اور لینگویج پیپر آپ سبی کو پتا ہے ہندی انگلیس اردو اس کے علاوے بہت سارے لینگویج پیپر ہے تو ان دونوں پیپر میں جو آپ کا کوششن رہنے والا ہے ٹوٹل پچاس کوششن رہنے والے ہیں اس کے علاوے پچاس میں سے صرف اور صرف چالیس پرسن کا ہی جواب آپ کو دینا ہوگا اب یہاں پر سٹوڈنٹ کا سوال اٹھے گا کہ چالیس پرسن کا جواب دینا ایک دم بہت ضروری ہے لیکن کوئی سٹوڈنٹ ایسی بھی گلتی کر سکتے ہیں شروعات میں تو وہ چالیس پرسن کا جواب دے دیئے لیکن اچانک وہ دس پرسن اور بھی ایکسٹر جواب دے دیئے لاسٹ والے میں ٹوٹل پچاس پرسن کا وہ جواب دے دیتے ہیں تو اس سیچویشن میں کیا ان کا پیپر پورے طریقے سے رد ہو جائے گا بلکل نہیں رد ہوگا کیا اس کو مائنس میں نمبر ملے گا بلکل نمبر مائنس میں نہیں ملے گا تو کس طریقے سے چالیس کو چھانٹا جائے گا تو شروعاتی میں جس پرسن کو آپ نے اٹیمٹ کیا ہوگا اسی طریقے سے ہی آپ کا جیسے صرور میں آپ نے اٹیمٹ کیا ایسی طریقے سے چالیس کو ان کیا ہوں گے ایک دو کوئی شان چھوڑ کر تو شروعاتی والے جتنے بھی چالیس کوئیشن ہوں گے اسی کا نمبر ملے گا تو کیا نیگیٹیو مارکنگ اس کا ہو جائے گا بلکل نہیں چاہے وہ صحیح ہو یا پھر غلط ہو اس کا نمبر ہی نہیں ایڈ ہوگا شروعات سے جو 40 question آپ نے صحیح کیے ہیں اسی کا ہی نمبر ملے گا اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کئی student اگر 30 question attempt کریں گے دیکھیں آپ کو تو minimum 40 کرنا ہی ہے تو 30 question اگر آپ attempt کر رہے ہو یا پھر 39 یعنی 49 question attempt کر رہے ہو تو آپ کا سارا question کا answer check ہوگا کا answer صحیح ہوگا تو نمبر ملے گا نہیں صحیح ہوگا تو پھر minus میں نمبر چلا جائے گا information کے لئے اگر آپ کو بتا دے اگر ایک question صحیح ہوتا ہے تو plus میں 5 نمبر ہوگا اگر ایک question غلط ہوتا ہے تو minus میں ایک نمبر رہے گا یہ چیز آپ ہمیسا یاد رکھے گا اس حساب سے آپ کو attempt کرنے ہیں سارے پرسن اب language paper اور domain paper کا تو آپ سمجھ گئے کہ 50 question میں سے 40 کا ہی اتر دینا ہے دوسرے نمبر پر انٹیا کیا بتاتا ہے کہ جو general test ہے اس میں 60 پرسن رہیں گے جن میں سے کیوال آپ کو 50 پرسن کا ہی جواب دینا ہے یاد رکھے گا صرف اور صرف general test میں ہی آپ کا سارٹ question رہنے والا ہے جن میں سے آپ کو 50 کا ہی جواب دینا ہے اس کے علاوے تیسرے نمبر پر کہ آپ کا student کو admit card میں نردھاری time کے بھیتاری center پر report کرنا ہوگا جیسے admit card release ہوگا وہاں پر reporting time رہنے والا ہے اس time پر پہنچ جانا ہے closing time ختم ہونے کے بعد جیسے closing time اگر بات کریں 11 بج کے 15 منٹ پر ہے اور آپ 11 بج کے 16 منٹ پر وہاں پر پہنچتے ہو تو آپ کی entry رد کر دی جائے گی یہاں پر صاف صاف انٹیے بتا رہا ہے student کو انٹری نہیں دی جائے گی اگلے نیام کی اور پڑے تو وہیں shift break کے دوران جن ودیارتیوں کی اگلی shift میں پریچھا ہے انہیں نردھاری center سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا shift break کا کہنے کا مطلب ہے جو date sheet میں نے آپ کو دکھایا تھا شروعات میں جو انٹیے نے release کیا تھا کہ آپ کا 15 تاریخ کو یہ subject ہے تو وہاں پر آپ کا break time تھا یعنی آپ کو break دیا جائے گا 15 منٹ 10 منٹ جتنا بھی time وہاں پر break دیا جائے گا تو اس سمیں center سے باہر نہیں نکلنا ہے آپ fresh ہو سکتے ہو واسرو وغیرہ کہیں بھی جا سکتے ہو لیکن exam hall سے باہر جانے کی انیومتی نہیں ہوگی یہ چیز آپ یاد رکھئے گا آگے دیکھیں next point پر کہ آپ کا candidates کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے اپنی test booklet code اور OMR code کو match کرے یہاں پر سمجھنے کی بات ہے جو آپ کا textbook ملے گا کیونکہ OMR sit پر آپ کا exam ہونے والا ہے اور کچھ question ملیں گے اسی کو یہاں پر بولا گیا ہے test booklet تو test booklet کہنے کا مطلب یہ question paper والا رہے گا booklet تو یہاں پر کچھ code رہیں گے number رہیں گے اس code کو یہاں پر جو بھی code رہنے والا ہے اور ساتھے ساتھ OMR paper میں جو code رہنے والا ہے اس کو دھیان سے آپ کو match کرنا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو code رہے گا کچھ بھی رہ سکتا ہے اس طریقے سے بڑے بڑے اچھا میں رہیں گے black color میں 4,3,6,4 کسی بھی digit میں رہیں گے تو یہ والا جو code ہے ہو سکتا ہے کہ OMR sit پر آپ کو وہاں پر fill کرنے کے لیے بولا جائے گا تو اس کو دھیان سے بھریے گا دھیان سے fill کیجئے گا نہیں تو پھر آپ کا کوئی بھی solution نہیں ہوگا کسی طریقے سے کچھ mistake ہوتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں next point پر آپ کا rough work کے لیے blank paper sit نہیں دی جائے گی پہلے ایسے نہیں تھا پہلے کھالی paper دیا جاتا تھا rough car کے لیے لیکن اس بار دیکھیں اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے student کو test booklet میں دی گئی جگہ پر ہی work کرنا ہوگا جو آپ کا test booklet ملے گا ابھی جو میں نے آپ کو بتایا جس میں question بھی رہیں گے اسی میں آپ کا white پھنہ attach رہے گا rough کو دھیان سے کیجئے گا زیادہ کچھر کچھر نہیں کیجئے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ extra page نہیں ملیں گے کیونکہ ہاں پر NTA بول دیا ہے آگے دیکھیں seven number test ختم ہونے کے بعد student امنے ساتھ صرف test booklet ہی لے جائیں گے eight number point کیا آپ کا سمیہ سے پہلے ہی اگر test آپ کا ختم ہو چکا ہے جیسے آپ کا سمیہ جو ہے وہ time بچ جاتا آپ پہلے ہی سارا کچھ clear کر لیتے ہو سارے question کا انصر تو سمیہ ختم کر لینے پر بھی student کو پریچھا ختم ہونے کے بعد ہی exam hall سے باہر بھیجا جائے گا یعنی overall جب تک ازازت نہیں ملے گی چاہے time ختم ہو جائے یا پھر بچا رہے آپ کو center سے باہر نہیں جانا ہے اس کے بعد دیکھیں آگے nine number جیسے ہی test ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد student کو OEMR sit ابھی آپ نے کیا دیکھا یہاں پر دیکھیں یہ seven number کہ test ختم ہونے کے بعد student اپنے ساتھ صرف booklet ہی لے جا سکتے ہیں booklet مطلب ocean paper لیکن کسے نہیں لے جا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جیسے ہی test ختم ہو جاتا ہے student کو OEMR sit جو آپ پھل کیے ہے answer اور admit card دونوں examiner کو سوپنا ہوگا تا تھی یہاں بھی دھیان رکھنا ہوگا ان کے دوارہ جمع کی گئی OEMR sit پر ان کے ہستاکچھر کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کا سائن ہونا ہی چاہیے ساتھی ساتھ پروہ نردھارت اسثانوں پر پروہ چھت کے ہستاکچھر بھی ہونی چاہیے یعنی teacher کے بھی وہاں پر جو بھی teacher رہیں گے وہ آپ کے OEMR sit پر signature کریں گے اس کا بھی سائن ہونا چاہیے اگر سائن نہیں ہوگا تو پھر آپ کا OEMR sit نہیں لیا جائے گا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں یہ جو سارا جو guidelines ہے کہیں نہ کہیں آپ کے admit card میں موجود رہیں گے آپ کو میں بتاؤں گا جیسے admit card release ہوگا سارے student یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ admit card کب release ہوگا تو admit card دو دین exam کے یا پھر تین دین یاد رکھے گا دو یا پھر تین دین پہلے آپ کا link activate کر دیا جائے گا جیسے city intimation کا link activate ہوا تھا اور آپ نے download کیا اسی طریقے سے admit card بھی download ہوگا اسی process سے اور یہ بھی سوال کر رہے تھے student کہ city intimation کو بھی لے کر جانا ہوگا exam center میں بلکل نہیں city intimation سے کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ بھی comment میں بتائیے گا کتنے ودیارتھی email کر چکے ہیں جو بھی city intimation میں آپ کا mistake ہوا تھا NTA کے دوارہ اور کسی کا email بھی آیا ہے تو please submit telegram GM study میں send کریں یا اگر نہیں بھی آیا ہے تو wait کیجئے گا admit card میں اگر correction ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے good news ہوگا اگر کسی طریقے سے admit card میں بھی نہیں change ہوتا ہے تو اس کے regarding میں آپ کو ساری جانکاری دوں گا نئے viewer چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا ملتے پھر next video میں